اسلام علیکم مناظرین میرے نام رانا ساجد ہے اور آج کی ٹاپ سٹوری کے ساتھ حاضر ہیں ڈی ایس ڈیجیٹل ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں اگر بات کریں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن عمران خان کے اوپر گزیسٹا روز فائرنگ کی گئی اور ان کے پر جو کارکلان حملہ کیا گیا تھا لانگ مارس کے دوران تو اس کے بعد ان کو جو ہے لاہور شوقت خانم پہ جو ہے ایڈمیٹ کیا گیا جہاں پہ ان کا علاج جاری رہا آپریشن کیا گیا ڈاکٹر فیصل سلطان کی جانب سے جس کے بعد جو ہے وہ ان کو اب جو ہے حالت ان کی قدرے بہتر ہے خطرے سے باہر ہے اور کہہ رہے ہیں کہ خاصی جو ہے وہ بہتری ہا چکی ہے اور چار جو بلٹس ہی وہ ان کے سمجھلے کے ٹانگ کو وہ چھونکے گزری ہیں جس کے کچھ ذرات تھے ڈاکٹر فیصل سلطان کے مطابق وہ افیکٹ ہوئے جس کی وجہ سے یہ انجڈ ہوئے تو آج ہی جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کا ایک اہم اجلاس طلب کیا گیا جس میں جو ہے اس سے قبل جو ہے جمعے کے بعد جو ہے پورے ملک میں ملک گیر احتجاج کیا گیا سپیشلی اگر ہم بات کی جئے اسلام بات کی فیضہ بارد نے جو ہے کارکنان اور پولیس میں جڑپے بھی ہوئیں اور کافی زیادہ کارکنان کو جو ہے پولیس نے رس بھی کیا اور تشدد جو ہے واقعہ بھی ہے لہور گورنر ہاؤس کی اگر بات کر لی جائے یہاں پہ بھی جو ہے خاصی جو ہے ہمیں جڑپے دکھائے دی اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو تھے وہ احتجاج کرتے ہوئے دکھائے دی ہیں اس کے علاوہ آپ ملک کے دیگر علاقوں میں کراسی کی بات کر لی جائے پشاور کی بات کر لی جائے دیگر جتنے بھی سٹیز ہیں وہاں پہ بھی جو ہے احتجاج کیا گیا اور ساتھ ہی ساتھ وکلا جو تھے انہوں نے عدالتی بائی کارٹ بھی کیا گیا تو شوکت خانہ میں موجود رہے ہیں اور آج ہی عمران خان کی جانب سے کوئی سٹیٹ پینٹ پری سامنے ہیں یہ انہوں نے کہا ہے انہوں نے جو تین نام لیے تھے وہ بھی آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیا لیکن جو عمران خان کے اوپر حملہ کرنے والا جو مرکزی ملزم تھا جس کو پولیس نے حراست میں لیا اس کا سب سے پہلے ایک ویڈیو بیان سامنے ہے جس کے بعد وزیر اللہ پنجاب چود دل پرویزل آئین نے ایک سٹیپ لیا اور اس تھانے کے تمام عملے کو معتل کیا اور یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ کس سنس میں مطلب یہ بیان جو ہے وہ ریکارڈ کر کے اس کو پبلک کر رہے ہیں تو وہ ہوا اور اس کے بعد جو ہے ملزم کے پولی گرافک ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ کیا گیا اور اس کو تھانے کے جتنے معتل افراد تھے ان کا جو ہے وہ موبائلز ان کو فرانزک کے لیے جو ہے بجوائے گئے تاکہ حقائق کا پتہ لگا جا سکے دوسری جانب اگر بات کی جائے عمران خان کے حوالے سے تو ان کی جو مرکزی کے عادت ہے جتنے بھی لوگ ہیں مراد راست کی جانب سے بھی ایک آگیا مراد صحیح کی جانب سے بھی ایک آگیا اور اسد عمر جن کے حوالے سے پیمرہ نے اب تو ان کے بیان کے پر بھی پبندی لگا دی نصر کرنے کے حوالے سے ان کی جانب سے بھی ایک آگیا کہ عمران خان کا لونگ مارس رکھنے والا نہیں ہے اور اب یہ مزید جو ہے وہ تیزی کے ساتھ مزید جو ہے وہ شدت کے ساتھ وہ سامنے آئے گا اور جب تک عمران خان کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے جب تک چیرمند طریقہ انصاف کے مطالبات پورے نہیں ہوں گے یہ لانگ مارس چلتا رہے گا تو یہ بڑی ایک سملے کے صورتحال ہے جس حوالے سے پاکستان طریقہ انصاف نے لانگ مارس کا آغاز کیا تھا اور ان کا ایک ہی مطالبہ تھا ایک ہی جو ہے وہ پہلو رہا کہ شفاف الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ دی جائے لیکن حکومت کی جانب سبی تک جو ہے اس طرح کی جو ہے کوئی بھی کال نہیں دی گئی اور یہ باتیں ہمیں دیکھنے میں ملی بھی کہ کبھی مذاکرات ہونے کی باتیں ہوئیں کہ صدر آرف علوی نے جو ہے کردار ادا کر رہے ہیں لیکن ایسا تحال جو ہے وہ کوئی بھی اس میں پیش رفت نہیں ہوئی جس کے بعد جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا اور اس میں بھی کچھ اتداد جو ہیں کچھ متفق جو ہے رائے ہیں ڈیفرنٹ رائز ہیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے علم بھی تھا تو پھر آپ نے اقدامات کیوں نہیں کی اور پنجاب میں یہ واقعہ رونما ہوا ہے تو اس کی سبام تر ذمہ داری جو ہے پنجاب گورنمنٹ میں بنتی ہے جو کہ عمران خان کی ہی اتحادی گورنمنٹ ہے تو اس حوالے سے جو ہے اس کو جو ہے اقدامات کرنے ہوگئے وزیر ادم پاکستان شہباز صریف کی جارہ سے بھی جو ہے تازیت کی گئی مضمت کی گئی اس واقعے کی اور ایک انکواری کا جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے جس میں آئیسی اور آئی بی کے افسران بھی جو ہے وہ شریک ہو لیکن پاکستان طریقہ انصاف نے جو ہے اس کو رد کر دیا اس دعوی کو اس جو ہے مطالبے کو جو ہے رد کر دیا کہ انہوں نے کہا آئی بی اور آئیسی کے جو ہے وہ افسران اس میں شامل نہیں ہوں گے دوسری جانب جو ہے عمران کھان کے واقعہ جو ہوا ہے اس میں خواجہ سب نے بھی رد عمل دیا اور عمران کھان پر جو حملہ ہوا اس کا سیدھا سادہ مصبی انتہا پسندی کا کیس ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے وزیر داخلہ بھی اور وزیر دفاع ان کا دونوں کا یہی کہنا ہے کیونکہ اس کے جو دو بیان مزید سامنے آئے ہیں جو مجرم تھا جس کو پکڑا گیا اس کے دو بیان سامنے ہیں لیکن جو ڈی پیو گزرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ہم یہ نیٹورک جو ہے اس کے پیچھے پتہ لگا رہے ہیں کہ کتنے لوگ اس کے ساتھ شامل ہیں کون اس کو جو ہے فسیلیٹیٹ کرتا رہا چونکہ جو اسلا جو گن اس کے پاسے جو پسٹل جو ہے ملزم سے برامد ہوا وہ خاصہ مہنگا تھا اور ملزم جو ہے اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک نشائی ہے مطلب منصیات کا عادی تھا اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اتنی مہنگی گن وہ جو ہے خرید سکتا تو اس کی جو ہے وہ تفتیش کے بعد اس کے کہنے پر دو مزید جو ہے شخص کو دو مزید افراد کو پولیس نے حراست میں لیا ہے اور ناملوم مقام پر ان کو متقل کر دیا ہے جن سے تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن اب حقائق جو ہیں وہ کس طرح کس طرف کا رخ اختیار کرتے ہیں کیا جو دعوے کیے جا رہے ہیں وہ بالکل درست ہیں یا پھر حالات کس طرف سے جاتے ہیں کیونکہ عمران خان کے اوپر جو حملہ کرنے والا ملزم ہیں مجرم ہیں اور اس کی جانب سے دوبارہ سے جو سٹیٹمنٹ سامنے ہی انہوں نے یہ کہا جی اس کی اہلیہ کا بیان بھی سامنے ہے کہ انچی آواز میں میوزک پر شہر کو غصہ آیا مطلب جس طرح ان کے جلسے میں جس طرح ان کے لانگ مارس میں ریلیس میں جو ہے وہ میزک لگایا جاتا ہے ملی ترانے لگایا جاتا ہے پارٹی ترانے لگایا جاتا ہے تو اس سوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس پر غصہ آیا جس کی وجہ سے اس نے یہ انتہائی قدم انتہائیا جو سجا جو وزیر اللہ پنجاب ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ آلہ سطح کا تحقیقاتی کمیشن بنایا جائے گا جس میں تمام تر حقائق اس کو سامنے لانے کی وہ یقین دہانی کی جائے گے لیکن آج پورے پاکستان میں تریکی انصاف کے کارکران وہ سڑکوں پر نکلے احتجاد ریکارڈ کروایا اور متعدد مقامات پر ہمیں جو ہے زلاو گھراو کی صورتحال بھی دکھائے دی اور گزشتہ روز ہی کیپکے میں ایک وزیر کی جانب سے گن اٹھا کے ریفلیں اٹھا کے یہ بھی کہا کہ رانہ سناللہ ہم آ رہے ہیں مطلب اس طرح کی صورتحال بھی رہی اور رانہ سناللہ نے آج پریس کانفرنس کی خواجہ سعید رفیق نے آج پریس کانفرنس کی خواجہ سعید نے آج پریس کانفرنس کی اور دیگر جو ہیں لیگی رینما انہوں نے پریس کانفرنس کی اور ایک تو خان کے ساتھ جو ہے اس واقعی کی مضمت بھی کی لیکن دوسری طرف کافی سوالات بھی اٹھا دیئے کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کی تحقیقات شفاف طریقے سے ہوں تو پھر اس میں جو ہے وہ جنسیس کے سیکیورٹی جنسیس کے جو ہے وہ نمائندوں کو شامل ہونا ضروری ہے ادر وائز ہم اس جو ہے تحقیقات کو بھی نہیں مانیں گے لیکن آپ ناظرین سب سے امپورٹن پوائٹ یہ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن کا اگلا لاحی عمل کیا ہوگا اگلی جو ہے وہ حکمت عملی کیا ہوگی کیونکہ انہوں نے یہ بلکل صاف طریقے سے کہہ دیا ہے کہ ہم کسی طور پر پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اسپیسیل اگر بات کے لیے اتسام کی جس نے جو ہے وہ اپنی جان پر کھیل کے اس ملزم کو پکڑنے کی کوشش کی اور پاکستان طریقہ انصاف کے چیرمن عمران کان کی جان کو بھی بچایا ان کی جانب سے بھی یہ ایک بیان آیا انہوں نے کہا جی ہم اپنی جان پر کھیل کے جو ہے اپنی جان قربان کر کے بھی اپنے کپتان کی جو ہے حفاظت کریں گے تو یہ بڑی چیزیں جو ہے میٹر کرتی ہیں کہ اب پاکستان طریقہ انصاف کا لاحی عمل اگلا کیا ہوگا اور کس طرح سے جو ہے وہ سیاست کو لے کر چرتے ہیں کیونکہ جو حلقے ہیں کیونکہ جو سیاستدان ہیں زیادہ تر وہ یہی بات کریں کہ پاکستان طریقہ انصاف کو جو ہے وہ مل بیٹھ کر اس کے معاملات کا جو ہے وہ حال نکالنا ہوگا ادروائز ملک جو ہے انتشار کی طرف جا سکتے ہیں ملک میں جو ہے خانہ زنگی ہو سکتی ہے جس طرح کی حالات پیدا کیے جا رہے ہیں جس طرح کی صورتحال بنائی جا رہی ہے وہ خاصی جو ہے وہ خطرناک ہوتی دکھائے دے رہے ہیں لیکن سب سے اہم بات یہ یہ ہے کہ فیصلہ پاکستان طریقہ انصاف کے چیئرمن جو ہے عمران خان ان کو کرنا ہے کہ وہ کیا حکمت حملی اپناتی ہیں اور کس طرح سے اپنے کارکنان کو جو ہے وہ لے کر سلتے ہیں اور آئندہ کے حوالے سے وہ جو کیا پلان بنائیں گے تاکہ پاکستان جو کہ اس وقت آر ایڈی کرائسس کا شکار ہے مشکلات کا شکار ہے پاکستان مہنگائی سے جو ہے اوام وہ برے حال ہیں اس کے جو ہے دو وقت دی روٹی بھی کمانا مشکل ہو گیا ہے تو اکانمی کس طرح سے بہتر ہو سکتی اس تمام طرح واقعات کے اوپر تمام طرح معاملات کے اوپر بھی جو ہے مل کر بیٹھنا ضروری ہے لیکن ایک دفعہ پھر سے یہی بات کہ اب اس کا کیا حل نکلتا ہے کیا رخ نکلتا ہے اور کیا اقدامات کرتے ہیں حکومت کیا کہتی ہے یا پاکستان طریقہ انصاف کیا کہتی ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا آج کے اس ویڈیو سے اتنا ہی دوبارہ پھر آزر ہوں گے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا خیر علاقے کا مجھے زیادہ دیئے اللہ حافظ